سندھ پریس کلپ کا اجلاس مرکز صدر سندھ پریس کلپ رستم علی جمالی کی زیرہ صدرت منقض ہوا اجلاس میں تمام مرکز اداروں نے شرکت کی اجلاس کی صدرت کرتے ہوئے رستم علی جمالی نے کہا کہ اگلے مہینے سندھ پریس کلپ پورے سندھ کے صافیوں کے عزاز میں ایک کنویشن منقض کر رہا ہے جس میں سندھ بر کے صافی دوست شرکت کریں گے آج کا اجلاس میں کنویشن کی تاریخ اور مقام کیلئے رکھا گیا تھا جس میں سندھ پریس کلپ کے اداروں نے برپور شرکت کی سندھ پریس کلپ رستم علی جمالی صاحب اور جہاں پر آج اجلاس ہوئے اور اجلاس میں اتریک کیا گے کہ آنے والے اگلے مینے میں ایک کنویشن کیا جا رہے سلام علی جمالی صاحب سر آج ہی بتائیے گا کہ جو اجلاس ہوئے اس کے لبے لباب کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہرے اگلے مینے کیا پروگرام ہو رہے تصیلیں بتائیے گا محمد اللہ رمانہی مہرمانی سر رسول صاحب آپ نے بھوکو پوچھا آج ہم نے ایک مرکتی میٹنگ ہوئی ہے ہماری جنرل سکیٹری گفران صمور صاحب بھی ہیں اور نائب صدر پیار ساسکلی صاحب اور کافی دوست ہمارے میٹنگ میں شریف ہوئے ہیں اس میٹنگ کا اور اس پروگرام کا مقصد ہماری ہے کہ نیکسٹ میک میں انشاءاللہ ترام ایک سندھ پریس کلپ کنیشن سندھ سے صاحبیوں کے لئے ارنج کیا ہے اور اسی کے اندر انشاءاللہ ہم سندھ کے صاحبیوں کا ایک موقع پیش کریں گے اپنا اور سندھ کے جو لوگ ہیں جس کا آواز جو اعلیٰ ایون تو نہیں پہنچ پا رہا ہے جہاں اس کو حقوق کو دبایا جا رہا ہے جو ہم صاحب کی انشاءاللہ اور جو صاحب کی محروم ہیں ان حق سے اسی محرومی کی جو وجہ ہے وہ انشاءاللہ ہم گوھر کا سندھ سے اپیل بھی کریں گے گوھر سندھ کے آگے وہ موقع بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم سندھ کنیشن کی طرف سے ہم منتہ ایوارڈ بھی دے دیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے منتہ ہم ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کا جلد جلد کلان بھی کریں گے سمجھ سے یہ بتائے گا کہ پورے سندھ سے ساف ہی آئیں گے ہمارے اور کون کون سے اس میں لوگ شرکت کریں گے کون کون سے مہمان ہے ذرا ان کا بتائیں گے بلکل پورے سندھ کے ساتھ ہی کمیشن ہے اور پورے سندھ سے ساب جائیں گے اور ہر پریس کلپ کا اس کے نمائندگی ہوگی اور پورے سندھ کے جتنے پریس کلپ ہیں انشاءاللہ سب ڈسٹرک سے لے کے تالکے تک تحصیل تک ساب ہی ہوں گے اور اپنا موقع پیش کریں ان کو موقع دیے جائے گا کہ موقع پیش کریں کہ سندھ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہے ہیں کیا مسئلہ ہے سندھ کے ساتھ بھی کیوں پس بند ہیں چوتہ ستون تو کہا جاتا ہے لیکن چوتہ ستون میں نے سمجھ رہا ہوں اس کو اس کو میں آدھا ستون سمجھ رہا ہوں اس آدھا ستون کے اوپر بھی شرک بھون ہے اور اس آدھا ستون کے اوپر بھی لوگوں کی اجارہ درشے سے کہتے ہیں جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ بھئی بڑے رشاہی نام اندر جو ہے تو یہ صحافت کے اندر بھی کچھ ایسے کالی بھیڑے ہیں جو اجارہ داری کر رہے ہیں جو صاحب بھی کو حقوق کو مارکے اور اپنے مفاد کے لئے دوسرے صاحب بھی کو صاحب بھی نہیں سمجھتے ہیں ہم انشاءاللہ ان صاحب بھی آواز آبائے ہم تو پچھائیں گے اور ہم منسٹران کو اور گورنمنٹ آف سندھ کے قانون تو یہ بات تو پہنچنی چاہیے کہ صاحب بھی پورے سندھ سے جو ڈسٹک ہیں تالکے ہیں وہ بھی صاحب بھی ہیں اور وہ صاحب بھت کرتے ہیں جو ہم سے زیادہ اچھی صاحب کر لیتے ہیں ان کا کوئی پورسان حال نہیں ہے میں اسلام اس صاحب بھی کو آگے لے آئیں گے